بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی پاکستان نے پہلی دفع ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ایک سو پچپن رن سے کسی بھی ٹیم کے حلاف کامیابی حاصل کی کل کے میچ میں ہم نے دیکھا کہ ہنگ کونگ کی ٹیم کو 38 رن پر ہم نے آل آؤٹ کر دیا اور اس کے بعد بڑی کامیابی پاکستان نے حاصل کی سارا کریڈٹ اگر دیکھیں تو ہم نے ہماری بیٹرز کا رہا جنہوں نے بڑی زبادہ بیڈنگ کا مظاہرہ کیا ایک سو تیرانوے رن ہم نے سکور کی ایک سو چورانوے رن کا ٹارگیٹ بیا ہنگ کونگ کی ٹیم کو پھر پاکستانی بولرز نے بڑی امدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا خاص کر اگر بات کرے شادہ فان کی نینوں چار وکٹے حاصل کی کل کے میچ میں ہو اور بیٹرز کی اگر بات کرے تو خوشدل شاہ نے بڑی امدہ بیڈنگ کا مظاہرہ کیا 35 رن نے سکور کی پندرہ بول اپا اور ایک کور میں چار چھکے بھی لگانے میں جو ہے ایک کامیاب ہوئے ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سٹوڈی میں موجود ہیں سینئر انکر پرسن اور سپورٹس انیلسٹ ریاض الدین صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیلی فون لائن پر بھی جوائنڈ کیا ہوا ہے انکر پرسن نسیم راجپوس صاحب نے ان سے بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے نسیم راجپوس صاحب کے پاس آتے ہیں نسیم صاحب بہت بہت شکریہ وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا کل نے ہم نے چھوٹے ٹیم کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی دیکھیں رزوان من آف دی میچ بھی بن گئے رزوان نے اچھا ستا رنز بھی سپورٹ کر دیا لیکن ایک کوئیسٹن رزوان وشی مکرم نے اٹھایا پھر آپ اگر سترواں اٹھارواں انیسواں بیسواں ہوئے کھیل رہے ہیں پھر بھی آپ بلہ نہیں اٹھا رہے ہیں آپ آؤٹ ہو جاؤ آپ کا رول پورا ہو گیا آپ نیچے بیٹنگ پڑی ہوئے ہیں بیسپن پڑے ہوئے ہیں اگر دیکھیں آپ کے اگر ریالیٹی میں دیکھیں تو بورٹ پر ایک سو پچھتا رنی گئے لیکن مجھے چار چھکے لگے ہیں اس کے بعد آپ جاہاں وہ ون نینٹی تھریٹہ کے سکورٹ کرنے میں کامیاب ہوگئے ورنہ آپ نے ایک سو پچھتا رنز ہی ہونگ کونگ کے خلاف سکورٹ کیے تھے ہر دفعہ چار چھکے نہیں لگتے چار چھکے آصف نے لگائے تھے غورستان کے خلاف اس کے بعد سے ہم دھونے رہے ہیں وہ آصف کہاں چلے گئے یہ ون چینہ بلو مون ہوتا ہے کہ ایک اور میں چار چھکے لگ جائے ہیں اس کے بعد کسی آپ رسپکٹیبل ٹوٹل تک پہنچ جائے ہمیں میں بار بار کہتا ہوں اب یہ بات میرے خیال ہے آپ کو انٹرنیشنل لوگ بھی کہنے آگئے ہم نے آتا باتو کو بھی سنائی تھی ان کے سو پچھتے بھی بات کر رہے تھے وشی مکرم بھی اب یہ کہنے پہ آگئے وشی مکرم نے یہ بات پہلی رفع نہیں کہی اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ اپنے سٹرائک ریٹ کو بہتر کریں شاہد خان افریدی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنے سٹرائک ریٹ کو بہتر کریں ہمارے اوپنر بھئی ایسا لگتا ہے ہم اپنے لیے کھیل رہے ہیں ہم ٹیم کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں یہ احساس آنے والے پیسوروں میں بھی متنگل ہو رہا ہے فخر زمان بھی اپنی کرکٹ میں کھیل رہے ہیں وہ بھی رنہ بال پچاس کر کے جا رہے ہیں فخر زمان کبھی بھی رنہ بال پچاس نہیں کرتے لیکن ہم جو انوارمنٹ ٹیم کے اندر کر رہے ہیں جو مہون ہم ٹیم کو دے رہے ہیں اس میں ہم صرف پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیف ہونا ہے ہم نے بھادروں کی طرح اس طرح اٹیک کیوں نہیں کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم سیف نہیں ہو بلکہ ہمارے جیتنے کے امتنات بڑھ جائیں ہم سیف ہونے کی جانت جا رہے ہوتے ہیں پہلے سیف ہو جائیں ہونگ کانگ کے خلاف ایک سو ساٹھ پیسہ ٹرن تو کری لیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم نے زویس ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو کرٹسائید ہوگا ہم نے جو دس وکٹ سے اندیا کو میچ ہرائے تھا ہرائے تھا ہرائے تھا ہرائے تھا وہ بہت بڑی فتح تھی پاکستان کی لیکن اس فتح نے اب تک بہت ساری چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ فتح تو حاصل ہو گئی لیکن اس کے بعد سے دیکھیں نا اگر ہم دس وکٹ سے جیتے تھے تو ہمارے بیس پولر یہ کرکٹ میں ہوتا ہے ہمارے بیس پولر شاہنشاہ فریجی کو اسی سیمی فائنل میں تین چھکے لگ گئے تھے اور آسٹریلیا سے رائز آر گئے تھے تو کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب تک ہم فیر لیس اپروچ نہیں لے کے آئیں گے اپنے اندار جب تک ہم خوف کے سائے سے نہیں نکلیں گے جب تک ہم وہ اس برینڈ کی کرکٹ نہیں کل سکتے جس برینڈ کی کرکٹ ساری دنیا کھیل رہی ہے ہمارے اوپنرز کا اگر آپ سٹرائک ریٹ دیکھیں تو ایک سو انہتیس دکھائی دیتا ہے بابر آزم ایک سو انہتیس ہزار ایک سو انہتیس دنیا میں جتنے بھی اوپنرز کھیل رہے ہیں اٹھا لیجے گا آپ سے لنکا کے بھی اٹھا لیجے گا اور اس کا سٹرائک ریٹ دیکھ لیجے گا وہ ان سے زیادہ ہوگا اس کا مقصد ہے کہ ہم کس برینڈ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں بھائی اچھا کس برینڈ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں نسیم صاحب ہے صرف ایک چیز بتا دیں کل ہانکان کے خلاف ہمارا میچ تھا ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی حالانکہ خبریں آ رہی تھیں کہ حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا لیکن ایسا کچھ ہوتا بھی دکھائی نہیں دیا کیا سمجھتے تھے کہ اس میچ میں اگر ہم حسن علی کو تھوڑا سا چانس دے دیتے تو کچھ بہتری ہوتی کیونکہ ہمارے جو جتنے فاس بولر ہیں نسیم شاہ حریص رہو تھوڑا سا ریسٹ ان میں دو میں سے ایک کو مل جاتا تو میرے خیال ہے وہ فٹ ہوں گے اور کھیلنا چاہتے ہوں گے تو اگر ان کو فٹنس دیکھنے کے بعد ہی کھلایا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اپنے کامبینیشن کو نہیں بدلا انڈیا کے خلاف میں چاہ رہا تھا ان کو بالنگ پریکٹس مل گئے اگر وہ ہنڈرڈ پرسن فٹ ہے اگر تھوڑے سے بھی ارفٹ ہوتے تو لازمی طور پر جو آپ بات کہہ رہے ہیں شہزادہ بھائی وہ حسن کی جانب جاتے حسنین کی جانب جاتے لیکن جو آپ کو تبدیلی سمیچ میں کرنی چاہیے تھی وہ میڈل آرڈر ویٹنگ میں تھی کہ آپ آفسس کو یا استخار کو کسی کو بھی ایک راپ کر کے آپ حیدر علی کو چیک کرتے کہ حیدر علی کیسا کیل رہے ہیں اس وقت تاکہ آپ کے پاس option موجود ہوتا کہ اگنس انڈیا اب آپ نے نہ اسیس کی بیٹنگ آئی نہ ایستخار کی بیٹنگ آئی خوشدل شاہ کی بیٹنگ آئی انہوں نے دل خوش کر دیا وہ کرتے رہتے تو پتہ چلا کہ وہ چیک ہی نہیں ہوئے اب چیک نہیں ہوئے تو آپ ان کو بھار بھی نہیں بٹا سکتے حالکہ آپ کو ہونگ کونگ کے میچ میں یہ ایک تبدیلی کرنی چاہیے تھی حیدر علی کے سرم آف مائن میں ہے ان کا اس وقت فارم کیا لگئی ہوئی ہے وہ بھول کو کیسا میڈل کر رہے ہیں یہ چیک کرنے کا آپ کو اللہ نے موقع دے دیا تھا لیکن یار انفورچنیٹ یہ ہے شہزادہ بھائی انہیں بھی چیک نہیں کیا جا رہا ہونگ کے خلاف کھیلتی ہے جو ہونگ کونگ کے خلاف کھیلتی ہے وہ ہینڈیا کے خلاف کھیلتی ہے وہ ہینڈیا کے خلاف کھیلتی ہے دنیا تین تین ٹیوے بنا چکی ہے ہماری کرکٹ 20 کلانیوں کے 22 کلانیوں کے گرد گھوم رہی ہے ہم شان مسعود کو سسٹم میں آنے نہیں دیتے سر بیس بائیس تو بہت دور ہوگے ہماری کرکٹ 20 کلانیوں کے ارد گھوم رہی ہے نسیم صاحب نسیم بھائی ہماری کرکٹ 20 کلانیوں کے ارد گھوم رہے ہیں بیس بائیس تو بہت دور ہوگے چار پلس کر رہی ہے آپ نے ہاں میں بتا رہا ہوں نا آپ کے پاس option مجھے شان مسعود کیا پیٹنگ کر رہے ہیں جب نیشنل تھی تو انٹی میں دیکھے تو صحیح ان کا confidence level تو دیکھیں اور وہ ٹوٹا رہی ہے جن کو ہونا چاہیے جن کو سسٹم میں وقت کا تقاضہ ہے دیکھیں کرکٹ میں فارم کی بہت اہمیت ہوتی ہے بار بار فارم انسان کی نہیں ہوتی فارم خراب ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے دنیا اپنے اس پلیئرز کی جانب جاتی ہے ان پلیئرز کو زیادہ تر اپنی ٹیم کا حصہ بناتی ہے دیکھیں گنیش کارتک نے پرفارم کیا تھا انہوں نے رشان پند کو بٹھا دیا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پند کو بٹھائیں گے لیکن انہیں نظر آ رہا تھا کہ کارتک کی فارم پہتر دکھائی دے رہی ہے وہ زیادہ پہتر آپشن ہو سکتے انہوں نے انڈیا کے خلاف اس کو اتارا ہمارے پاس تو دوسرا آپشن ہی نہیں ہے ابھی رزوان لنٹ کر رہے تھا اللہ نہ کہہ رزوان کو انجری کوئی سیریس ہو جاتی آپ تو دوسرا وکیٹ کیپر بھی لے کر نہیں ہے میکشف وکیٹ کیپر آپ کو کرانا پڑتا ہو تو تو بہی قریب ہے آپ آگی سلائی سے پہنچ جاتے ہیں اگر آج انجری ہو جائے اور کل آپ کا میچ ہے تو اتنے دن جلدی تو اس کے آپ ٹریول نہیں کرا سکتے بلکل ایسا ہی ہے آپ نے باقی جو وکیٹ کیپر ہیں عارس ہو گئے مین سرفراز ہیں آپ نے کیا ان کا ویزہ ویزہ لگوا کے اچھا ہوا حتیات کے طور پر ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے آپ ایک وکیٹ کیپر لے کر گئے آپ اتنے کونسجنٹ ہیں کہ وہ وکیٹ کیپر جو ہے بس وہی سب کچھ سمال لے بلکل بہت اہم نفتہ آپ نے ریس کیا ہے نسیم راجپل صاحب ویزے کے حوالے سے کیونکہ اگر انفٹ ہو جاتے ہیں خدا نہ خواستہ جو ہے محمد رزوان تو ہمارے پاس یہ آپشن ضرور موجود ہونا چاہیے کہ ہم ریزہ پر وکیٹ کیپر جو ہے فوری طور پر بھیس سکیں بلکل ہمیں دیکھیں نا تیاری کر کے تو رکھنی جائیے نا ہم نے ہمارا پلان دیکھیں ہمارا اگر فاس بول انفٹ ہوتا ہے تو اس کا بیک اپ ہے ہمارا بیچٹ کیپر انفٹ ہوتا ہے تو اس کا بیک اپ ہے بلکل ہے سیئے ہمارا وکیٹ کیپر انفٹ ہوتا ہے تو اس کا بیک اپ ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہم نے سرپراز کا ویزہ لگوا کے رکھا ہے کیا ہم نے اگر سرپراز کو آپ کو چہرہ پسند نہیں ہے وہ بچہرہ کچھ بھی کرتا رہے محمد حریس کا لگا کے رکھا ہے وہ تو آپ کے پسندیدہ ہیں بھائی بلکل تو ٹاپ براس کے پسند دی رہے ہیں تو کیا ان کا ویزا لگوا کے رکھتا ہے میری اطلاع کے مطابق جو میں نے انیویسٹیگیشن کی تھی اس طریقے پہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا کہ یار یہ کون لوگ چلا رہے ہیں یہ کون لوگ معاملات دیکھ رہے ہیں جو میری اپنے سورسز بتا رہی ہیں ہو سکتا اس میں غلطی بھی ہو لیکن لگوا کے نہیں رکھا ہے آپ میں مقصد ہے کہ یار ایسے آپ کون سے سسٹم کو چلا رہے ہیں کیا بابا راہزم رکھٹ ٹیپنگ کریں گے اگر خدا نا خاص طرح رزوان کو انجری ہو جاتی ہے کسی کوئی جنون رکھٹ ٹیپر آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر چار رن بھائی کے چلے جاتے ہیں تو چار رن کی تو ان کی سسٹم میں بہت ہوتے ہیں چار رن کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ڈیسیشن ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کو کہاں لے رہے ہیں کس انداز سے لے رہے ہیں سمجھ نہیں آرہ شہزادہ بھائی اچھا نظیم بھائی کل کے میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے کس قسم کے پلان کے تحت ہمیں جانا پڑے گا کل کے میچ میں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شورٹ پیچ بولر پر انڈیاز بولرز نے ہمارے بیٹرز کو کافی پریشان کیا کہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے میری اپنی اضافتی رہے میں شہزادہ بھائی پاکستان کو ٹیم تو خیر ہم نہیں بدلیں گے ہم اسی ٹیم کے ساتھ ہی جائیں گے ایک چیز کہنی ہے وہ یہ کہ آپ فیئرلیس کرکٹ کھیلیں آپ بھادروں کی طرح کھیلیں جب آپ اپنے آپ کو بچانے جاتے ہیں تو جب ہی مارے جاتے ہیں جب آپ سامنے اٹیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر مارے جانے کا چانس کم ہوتا ہے آپ کے بچنے کا چانس زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں آپ پلکل آپ کے پاس ابھی دو میچ ہیں اپنا ٹاپ فور کے تو آپ کو جو ہے وہ انڈیا کے خلاف تیرلیس کرکٹ کھیلنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو آگے تگڑا میچ آ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں شاید انڈیا سے بھی تگڑا ہے وہ اگوانستان کے خلاف میچ ہے اگوانستان کی جو اس ایوینٹ میں تارکتے کی دکھائی دے رہی ہے اگر کوئی ایک ٹیم جو سب سے زیادہ کامپیکٹ دکھائی دے رہی ہے اگر کوئی ایک ٹیم جو زیادہ فارم میں دکھائی دے رہی ہے اگر کوئی ٹیم جس کے اندر ایک بھوک دکھائی دے رہی ہے جیت کی وہ اپناستان ہے بلکل اس جیت کی بھوک میں وہ کسی بھی ٹیم کو جو ہے نسیم صاحب بچھار سکتے ہیں بلکل اس جیت ہے بھوک کی وہ بلکل کسی بھی ٹیم کو بچھارنے کی صلاحیت رکھتی ہے افغان کی ٹیم بلکل رکھتی ہے یہ اس کو بہت چیریس لینے کی ضرورت ہے اور اگر ہم فیرلیس کرکٹ نہیں کریں تو ہم سری لنکا کے خلاف بھی سٹرگل کریں گے کل کا میٹھ ہماری ٹون شاید کرے گا اگیسٹ افغانستان اگیسٹ سری لنکا میں افغانستان پہ بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں پہلے ہم ان کے دو سپنر سے ہی ساری رات سوچتے رہتے دیں میرا برے کہ نائنٹین سے نا جو تیز بولن نکالا ہے وہ بھی ہمارے لیے شاید مشکلات پیدا کرتا دکھائی دے ان کی پیٹی ہاں وہ کٹ ان کا جو برا فاز بولن کا کٹ ہو رہا ہے وہ بہت تیز کٹ ہوتا ہے وہ کسی کا بھی لگترہا کوئی تلہ نہ کریں تو پھر وہ مشکلات کا سبب بنے گا میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے اندر فیر میں سبب کیوں لائیں دیکھیں ہم اس اوپننگ فیر کو تو آپ اس ورلڈی تو انڈی سے پہلے تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اگر میرا بس ہو تو میں کل کے میں اس میں فکر سے اوپن کراؤں اور رجوان کو میں چار یا پانچ نمبر پہ لے کے جاؤں کیونکہ وہ پاور ریٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور میڈل آرڈر کو اسٹیبلیٹی بھی دے سکتے ہیں میں ان کی جگہ پہ کسی ایک ایسے بیکس پین کو تین نمبر پہ بیٹنگ کرانا پسند کروں گا کہ جو ذرا تھوڑا سا سمل کے بھی کھیل لے اور اگر پاور پلے کے اوہر آپ کو مل جاتے ہیں تو ہیٹنگ بھی کر لے تین نمبر پہ استخار کی صورت میں آپ کے پاس اوپشن موجود ہے پھر شادات بہت اچھی بیٹنگ کرتے رہے ہیں وہ کنٹو بیٹنگ کا موقع نہیں ملتا ہے اگر پاور پلے کا یوٹلائز کرنا ہے تو آپ کو پاس شادات کی صورت میں ایک اوپشن موجود ہے اگر آپ کی وکٹ جلدی کر جاتی ہے نواز اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں وہ نواز جو ہے وہ ایننگ کو سمال سکتے ہیں جن آپ کے پاس جو میڈل آرڈر میں پانچ نمبر پہ جو اس وقت صورتحال پک رہی ہے حالانکہ شہر ملک کی صورت میں پلیئر ہے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر پانچ نمبر پہ آپ کی جگہ پس رہی ہے وہاں آپ رضوان کو لے کر جائیں آپ بابر اوپن کریں بلکل کریں بابر فخر کے ساتھ اوپن کریں تین نمبر پہ آپ کے نواز ایک اچھا اپشن ہے لیفٹ ہینڈر بھی آ جاتے ہیں اور لازمی طور پہ شروع میں لیفٹ اور رائٹ کا کمبینیشن آپ کا تین نمبر تک بن جاتا ہے چین چار نمبر پہ آپ کے اختخار آکے بیٹنگ کرتے ہیں پانچ پہ رضوان آتے ہیں چھ پہ آتے ہیں ساتھ پہ خوشدلشاہ آتے ہیں آٹھ پہ شاداب آتے ہیں تو آپ ذرا بیٹنگ کو دیکھیں آپ کی اسٹیبلیٹی ایک رضوان کی میچے لانے کی وجہ سے آپ کی میڈل آرڈر کی بیٹنگ چلانے کے قابل ہو جاتی ہے کہ جو اہیٹ بھی کر سکے اور اپنی ٹیم کی باری کو لے کر بھی چل سکے اچھا یہ تو بیٹرز کی بات ہو گئی نسیم شاہ کے حوالے سے کیا کہیں گے بڑی زبدہ فارم لگی بھی ہے ان کی بالنگ میں اور اچھی وکٹے بھی لیتے دکھائی دے رہے ہیں اگر ہالنڈ سے ان کو ڈیبیو کرائے گیا تھا ونڈی کا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی بڑی زندہ بالنگ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹرین فیوچر ہے تیز بالنگ میں یہ ہمارا فیوچر تو ہے یہ ہمارا ٹرم کارڈ ہے اس اسیہ کپ میں اگر وہ جو اوپر سے بال کرتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں جیسے شاہنشاہ افریزی ڈالتے ہیں شاہنشاہ افریزی کا نائنکی فائس پرسنٹ نبھا دیا ہے یا نکیم شاہ نے جیسے شاہنشاہ افریزی آپ نے بہت ٹی و انڈی کرکٹ کھلائی ہے ہماری کرکٹ کی تبھائی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بنا دیتے ہیں کہ نکیم شاہ آپ تیس کے پلیئر ہیں آریس رو آپ تی و انڈی کے پلیئر ہیں شاہنشاہ افریزی آپ تینوں فارمیٹ کھیل سکتے ہیں ہم نے لوگوں کے ٹرائی کےریا بنا دیا ہے کہ وہ یہی کرکٹ کھلے کا ہم آپشن نہیں دیتے کہ اگر کشی کو کریڈٹ جاتا ہے نکیم شاہ کا کوئیٹا گلائیٹرز کو جاتا ہے کوئیٹا گلائیٹرز نے جس وقت وہ انفٹ ہو گئے تھے اس وقت بھی اپنی تیم میں ریٹین کیا تھا اور نکیم شاہ نے کوئیٹا گلائیٹرز کے لیے جتنا پر فارم کیا ہے وہ سب کے سامنے ان کے مین بولر کے روپ میں وہ ہمیشہ سامنے ہے اس کے باوجود بھی ہمارے ذہن میں ہی نیادہ تھا کہ نکیم شاہ ٹی ٹو انٹی بھی کل سکتے ہیں نکیم شاہ ونڈے بھی کل سکتے ہیں ہم نے نکیم شاہ کو ایک فارمیٹ کیا آتا اور وہ تھا ہم نے ٹیسٹ کرکیٹ کا شان مسود کو ہم نے صرف ٹیسٹ کرکیٹ کا آپشن دیا ہوا تھا جب انہیں موقع ملا ٹی ٹو انٹی میں تو ملتان سلطان کی فتح میں ان کا رول تھا لابیلے فائنل میں لے جانے میں شان مسود کا ٹی ٹو انٹی میں کتنا بڑا رول تھا اور او ڈی آئی وہ بہت ہی اچھا جو ان کی فارم ہے وہ رنہ بال اپنی باری کو بہت اچھی طرح لے کے چل سکتے لیکن انفورچنیٹ ہم نے تو ان سے ٹیسٹ کرکیٹ کا بھی اسٹیٹس چھینہ ہوئے تو ایسا نہ کریں آپ اپنے کیاڑیوں کو اگر امام اللہ آپ کے منظور نظر ہے اور ان کو تینوں فارمنٹ میں موقع مل سکتا ہے تو شان مسود نے کیا بگاڑا ہے انہیں بھی موقع ملنا چاہیے یقین ہے سیلیکٹر کو اس طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت شان مسود کو اگر دیکھیں تو ان فارم بیٹرز کے طور پر وہ نظر آ رہے ہیں نسیم راجپل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا ریا صاحب بڑی پوائنٹس کی بات تین چار نسیم صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا سٹائک ریٹ جو ہے ہماری جو اوپن جو کرتے ہیں محمد نیزوان اور بابا رازم ان کا سٹائک ریٹ جو ہے بہت زیادہ کم ہے اگر دیگر بیٹرز کا ہم دیکھیں جو اوپن کرنے آتے ہیں انہوں نے ایک سو انتیس جو ہے دونوں ہمارے اوپنر جو ہیں ان کا سٹائک ریٹ ہے دوسری طرف اگر ہم بات کرنے دیگر بیٹرز کا تو دیگر سو سے زائد سٹائک ریٹ ہوتے ہیں دیگر جو ٹیمیں ہیں ان کے اوپنرز کا تو یہ بڑا اہم ایشو ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے اندر دیکھیں شہزادہ نسیم راجپلت بھائی نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بہتی مطلب بلکل ٹو دو پائنٹ اور بہتی صحیح باتیں کی انہوں نے خاص طور سے ہماری ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے آجا میں یہ سمجھتا ہوں اور بلکل صحیح بات ہوئی کہ ہمارا سٹائک ریٹ کبھی کبھی مطلب اچھا ہو جاتا ہے ورنہ ادر وائز آپ جتنے بھی میچز دیکھیں ٹی ٹوئنٹی کے اس میں ہم لوگ جو ہے شروع کے پانچ ورز بہتی احتیاط سے کھیلتے ہیں اور مطلب آپ نے آپ کو سیف کر کے کھیلتے ہیں اور اس میں ذرا سے بھی تھوڑا سا بھی ایگریشن نظر نہیں آتا دیکھیں وکٹ آپ ضرور بچائیں آپ جو بھی بیٹسمن اپتدائی مطلب ظاہر ہے اپتدائی بیٹسمن ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ یقینا جو شروع کی گیندے ہوتی ہیں یا شروع کی ورز ہوتے ہیں ان کو احتیاط سے کھیلتے ہیں لیکن احتیاط سے کھیلنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر ایک خوف تاریخ کر لیں اور آپ مطلب ہے کہ فرنڈ فوڈ پہ آگے گیند کو نہ کھلیں دیکھیں کسی بھی ٹیم کے لیے خاص طور سے ٹی ٹوئنٹی میں پہلے پانچ اوورز بیٹنگ کے حوالے سے بھی اور فیلڈنگ کے حوالے سے بھی بولرز کے حوالے سے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں کہ آپ اگر بیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کا مطلب باڈی لینگویج کیا ہے آپ مطلب بھی کہ فرنڈ فوڈ پہ آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں آپ کا فوڈ ویب جو ہے وہ کس طرح کا ہے آپ کا گیند کے ساتھ آئی کانٹیکٹ لیبل جو ہے وہ کس سطح پر ہے کتنی اس میں کوئیکنس ہے آپ کی مطلب شارپنیس اس میں کتنی ہے آپ کا آئی کیو لیبل کتنا ہے آپ میں کتنا مطلب بھی تفنیس مینٹل تفنیس لیبل ہے اور آپ کس طرح کس طرح سے مطلب اپنے جو گیندے ہیں شروع کی اس کو رسپانڈ کر سکتے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بالکل ایک وارالک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے تدائی بیٹسمنوں کا کہ وہ ضرورت سے زیادہ سامل کے کلتے ہیں اور شروع کے ورث میں جہاں ہمیں مطلب یہ کہ احتیاط کے ساتھ رنز لینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی نہیں لیتے مطلب اتنا ایک خوف تاری ہوتا ہے دنیا کے دوسرے بیٹسمنوں کو دیکھیں آسٹریلیا کی ٹیم کو دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم کو دیکھیں نیوزی لینڈ کو دیکھیں جنوبی افریقہ کو دیکھیں ایون آپ مطلب آفینستان کی اس ٹیم کو دیکھیں اور آفوانستان کی ٹیم کو ہمیں تو اب آفوانستان کی ٹیم سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کل تک وہ جو تھی ایک ایسی مطلب نووالٹ ٹیم تھی اور ان کے بیٹسمن اور بیٹس بولر جو تھے وہ پرفارمنس نہیں آ رہی تھی لیکن اب تو انہوں نے بہت ہی ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کی اور اپنے پرفارمنس سے ایک انقلاب برپا کی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے خاص طور سے بنگلہ دیش کے خلاف کھیل کھیلا ہے اکھوانستان کی ٹیم نے ہمیں بہت سی چیزوں کا لیسنج جو ہے ان کی ٹیم کسے لینا چاہیے کہ انہوں نے کس کس مواقع پہ اپنے آساب پہ قابو رکھا اور وہ پریشر کا شکار نہیں ہوئے اور مطلب بھی کہ انہوں نے اچھی پرفارمنس دی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بالکل خاص طور سے ٹی ٹرینٹی میں آج کے اس جدید ٹی ٹرینٹی کے دور میں ہمارے جو شروع کے ابتدائی بیٹرز ہوتے ہیں ان کو رن ریٹ بھی اپنا آگے لے کے چلنا چاہیے اور جیسا ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک سو انتیس کا ریٹ سے مطلب رن ریٹ سے چلتے ہیں جبکہ دنیا کی ٹیم مختلف ٹیموں کے دوسرے بیٹس میں نے ان کا رن ریٹ جو ہے ایک سو پچاس ہوتا ہے تو جب آپ ایک سو پچاس کے رن ریٹ سے جائیں گے تو پھر آپ جو ہے کامیابی کی طرف جائیں گے اب آپ یہ دیکھیں ہم کتنی ڈاڈ بالز کلتے ہیں اور جب ہمارے بیٹرز بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم قطعی طور پر اس بات کا مطلب بھی وہ نہیں اندازہ لگا سکتے یا موازنہ نہیں کرتے کیار ہم ٹیس کھیل رہے ہیں بندے کھیل رہے ہیں آپ تو ٹی ٹوئنٹی کھیل رہے ہیں تو آپ کو تو ٹی ٹوئنٹی کے مزاج کے حساب سے کسی بھی گیند کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور کم از کم ایک رن تو ہر گیند پر لینے کی کوشش کرنی چاہیے یقیناً بعض گیندے ایسی ہوتی ہیں کہ پورے اگر آپ مطلب پچاس بیس آورز ہوتے ہیں تو اس میں یقیناً آٹھ دس بولیں ہوتی ہیں وہ ڈاڈ کھیلی جا سکتی ہے بلکل رہے سب کا کہنا ہے کہ جو ڈاڈ بولیں ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اگر وہ ڈاڈ بولیں نہ کھیلی جائیں اس پر رنس موجود ہوں ٹی ٹوئنٹی میں تو بڑا سکور بورٹ پر سچتا ہوا نظر آتا ہے پاکستانی بیٹر سے ڈاڈ بول ٹی ٹوئنٹی میں بہت زیادہ کھیلتے ہیں کیونکہ اگر ریشو پاکستان کا نکالا جائے تو سب سے زیادہ ڈاڈ بول جو ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پاکستان کے پیٹرس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس وقت بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقت سے پہلے جیسے ریاض صاحب سے بات ہو رہی تھی نسیم صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ سٹائٹ ریٹ پر پاکستانی بیٹرس توجہ نہیں دیتے زیادہ تر ڈاڈ بول کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو جا ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب ہے جس طرح کچھ دیر پہلے آپ بھی ذکر کر رہے تھے ڈاڈ بولوں کے حوالے سے لیکن کل کا میچ ہم نے دیکھا ہانگ کونگ کے خلاف ہے ہانگ کونگ نے ٹاؤس جیتا اور بڑا ٹاؤس جیت کر حیران کن فیصلہ یہ کیا کہ پاکستانی بیٹرس کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی اور پاکستانی بیٹرس نے بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ایک سو تیرانوے رن بورٹ پر سجا دیے ایک سو چارانوے رن کا ٹارگیٹ پھر خوشجیل شاہ نے بڑی زبدست تیننگ کھیلی پینتیس بولوں پر پندرہ بولوں پر پینتیس رن کی ایننگ اس کے علاہہر فخر زمان کی بات کریں فیپٹی تری نین سکور کیے اس کے علاوہ محمد رزوان اچھا رن کرتے دکھائی دیے لیکن بابر آزم پچھلے دو میس سے ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کل بڑا امپانڈر میٹ ایک دفعہ پھر انڈیا کے خلاف ہے تو سمجھتے ہیں کہ بابر کا فارم میں آنا واپس بہت زیادہ ضروری ہے جی بالکل مطلب یہ کہ بابر چونکہ ظاہر ہے ان کا فارم میں آنا بہت ضروری ہے اور وہ اوپن بھی کرتے ہیں اس لئے ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں دیکھیں جب اس طرح کا ایٹی چھوڑا کا تو لا محلہ آپ پر یہ بات آئے گی کہ آپ کو ٹیم کے لیے نہیں کھل رہے ہیں بلکہ صرف اپنی ذات کے لیے کھل رہے ہیں اور یہ مطلب پرسپشن نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے کموبش زیادہ مواقعوں پر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کھلاری جو اپنے لیے کھلتے ہیں برنہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بعض مواقعوں پر بعض میچز ہیں ہمارے یہی کھلاری بہت اچھی پرفارمنس کا ظاہرہ کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے ہانگ کانگ کے خلاف کیا کہ ان کی ٹیم کو کم سے کم سکور پر آر تیس پر آؤٹ کیا ایسی طرح دوہزار سولہ میں دوبئی کی ٹیم جو تھی وہ اکیاسی رنس پر آؤٹ ہوئی تھی تو یہ جو ہے سب سے کم ترین سکور ہے ہانگ کانگ کا اور پاکستان نے ججہ اگر کسی ٹیم کو شکست دیئے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کل پاکستان کی ٹیم جو ہے ایکسٹرارڈنری مطلب انہوں نے بیٹنگ کی اور دیکھیں وہ اتنی سب سے پہلے تو میں بارگ بات دوں گا بھئی آپ کسی بھی ٹیم کے خلاف جیتے آپ نے ایک بڑے مارجنس ہے اور ایک کانفیڈنس مطلب یہ کہ آپ نے پرفارمنس پیش کی اور ان کو شکل دیں گے لیکن جس طرح نسیم صاحب یہ خامی کی ذکر کر رہے تھے محمد رضوان کے حوالے سے کہ سترہ اٹھارہ انیس بیسویں عور تک وہ کریستور موجود تھے لیکن وہ بیٹ اٹھا کر تیز رن کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی وکٹ سیف رہے اور وہ ناٹ آؤٹ جائیں اور مطلب رنز بھی ان کے ساتھ لگے رہے ہیں تو یہ اسٹرائی گریٹ بہتر ہو تو یہ چیز ہوتی ہے صرف اپنی مطلب پرفارمنس کو ثابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ نے اپنی پرفارمنس ثابت کی لیکن آپ کی اپنی پرفارمنس سے ٹیم کی بھی مطلب کامیابی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہنی چاہیے یہ تو ایک اور بات ہے کہ اگر ہم صرف صرف ہانگ کاؤں کے حوالے سے بات کریں کہ ہانگ کاؤں کی ٹیم بہت ہلگی ٹیم تھی لیکن ہم یہاں پہ پاکستان کی فتح کو کم نہیں کرنا چاہتے کسی بھی ٹیم کی خلاف فتح جو ہے اہم ہوتی ہے اور ٹیم مارکات کی مستقی ہوتی ہے کیونکہ اس میں اگر خوشدل شاہ کے چار چھکے ایک آور میں ہٹا دیں تو پھر تو ہمارے پاس وہی رہنے جاتے ہیں ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ اور دیکھیں اگر خوشدل میں بھی مطلب چھکے مارے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے چھکے مارے ان کی تعریف کرنی چاہیے لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب اتنا رنز ہو گئے ہیں اور مطلب اتنی وقتیں بھی باقی ہیں تو تو پھر انہوں نے مار نہیں تھا انہوں نے صحیح کیا لیکن یہ کمزور ٹیم کے یہی ایٹیچوٹ آپ کا ہر ٹیم کے خلاف ہونا چاہیے یہی اغوانستان کے خلاف ہونا چاہیے یہی انڈیا انگلینڈ اور آسٹریلیا اور دوسری سری لنکا اور سب کی ٹیموں خلاف ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہماری ٹیم مطلب جب بڑی ٹیموں کے خلاف میچز کلتی ہے تو وہاں ہم پریشر برداشت نہیں کر پاتے اور ہمارا نرف سسٹم جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اگر اچھی ٹیموں کے خلاف آپ استعمال اسی طرح سے کریں تو وہ زیادہ اچھی بات ہوگی یہاں پہ ہانگ کانگ سے جو پاکستان نے فتح حاصل کی اس کی اہمیت کو ہم کم نہیں کرنا چاہتے وہ اہمیت اپنی جگہ ہے جن جن کھلاڑیوں نے پرفارمنس دی لیکن جیسا کہ نسیم راجپور نے بھی نشاندہی کی کہ رزوان کے حوالے سے اچھا یہی بات میں نے ہم نے پچھلے میچوں میں کی تھی کہ رزوان جب پہلے میچ میں انڈیا کلاب 43 رنز بنا چکے تھے تو وہیں ان کو تھوڑا سا اگر دو چار اسٹوک کھل لیتے اور ہمارے رنز دس مندر زیادہ ہوتے وہ بیٹسمن جو اتنے رنز بنا چکا ہوتا ہے تو اس کو پھر گین تھوڑی سی واضح نظر آتی ہے اور وہ اس وقت یہ پرفارمنس دے سکتا ہے اور وہ کوئی عام کھلاری نہیں ہے عام بیٹسمن نہیں ہے وہ ایک ریکنائز بیٹسمن ہے رزوان اور مطلب یہ کہ بہت سے وکیٹ کی پر بھی ان کا کردار ہے اور رہا ہے تو وہ اس وقت اگر 43 رنز پہ جو آؤٹ ہوئے اگر وہ دو چار پانچ گیندے اور کل کے اور تھوڑے سے دس پندرہ رنز اور بنا دیتے تو وہ ٹیم کے کام آتے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہی 43 رنز کی وہ جو ہے ٹیم کے کام نہیں آئی اور اکثر اور بشتر ہم اپنے بیٹرز کی جانب سے یہی دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی پرفارمنس جو ہے ٹیم کے کام نہیں آتی آپ دیکھیں کہ دس پندر رنز بن جاتے تو اس وقت جو انڈیا سے ہم نے میچ کھلا تو جو ہم ہار گئے گو کے کلوز مارجن سے آ رہے اگر ہمارے دس پندر رنز زیادہ ہوتے تو ہمارے جو بولر سے ان پہ دباؤ نہیں آتا ورنہ ہمارے بولر سے اس دن بہت اچھی پرفارمنس کا مظہرہ کیا اب رہ گئی جو آپ نے بات کی کل کے میچ میں تو بھئی ہمیں تو کل کے میچ میں یہی کرنا چاہیے کہ جو پہلے میچ میں آپ نے غلطیاں کی ہیں وہ نہیں کریں لیکن انفرچنٹلی ہم تو مطلب ہمیشہ سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں جدے جا انفیڈ ہیں وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے دیکھیں جدے جا نو ڈاؤٹ بہت اچھے پلیئر ہیں اگر وہ باہر ہو گئے تو ان کے اور بھی تو دوسرے پلیئر سے ہیں ہمیں تو دیکھیں ایسے میچز میں جو اتنے کروشل میچز ہوتے ہیں اتنے پنچ میچز ہوتے ہیں اس میں ہمیں اپنے منٹل تفنس لیویل جو ہے اس کا میار اونچا رکھنا چاہیے ہمارے نرف سسٹم جو ہے نا اس کو ہمیں بہتر رکھنا چاہیے ہمیں پریشر کا شکار نہیں ہونا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کے کروشل میچز ہوتے ہیں ہم پریشر میں آ جاتے ہیں اور پھر ہماری پرفارمنس جو ہے وہ خراب جاتی ہے اور اچانک جو ہے ہم میچ ہار جاتے ہیں تو کل کے میچ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ابتدائی بیٹسپین ہیں بابا رازم ہیں رزوان ہیں ان کو شروع سے مطلب اپنا سٹائک ریٹ جو ہے وہ بہتر رکھنا ہوگا اس لیے کہ جب آپ کی ایک دو بیٹسپین اچھا نسیم صاحب بھی ایک بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اگر جو ہے بابا رازم اوپن کریں فقر زمان کے ساتھ اور رزوان پانچ میں نمبر میں بیٹنگ کریں کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے چینجنگ کرنی کرنی چاہیے اس وقت اس سیچویشن پہ جب بڑا اہم میچ انڈیا خلاف ہے دیکھیں جو اوپن مائنڈ مطلب یہ کہ ٹیمیں ہوتی ہیں یا جن کے بینچ آفیشز ہوتے ہیں کھلاڑی ہوتے ہیں یقیناً وہ اس طرح کہ ڈیشنگ فیصلے لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جس زمانے میں جعوید میاداد کپتان ہوتے تھے ہم نے ان کے زمانے بڑے ان کی ڈیشنگ مطلب ایٹیچیوڈ ہوتا تھا اور ڈیشنگ ان کے فیصلے ہوتے تھے آپ کو مطلب لے کے آنی چاہیے اپنی ٹیم کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے مطلب یہ کہ آپ کے جو اوپننگ بیٹس میں ہیں وہ مطلب بھی کہ چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے لیکن آپ کا میڈل آرڈ جو ہے ہمیشہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کو اسٹرن کرنے کے لیے یقیناً ہمیں اس طرح کی تبدیلیاں کرنی چاہیے اور دیکھیں شہزادہ یہ جو ہمارے بیٹر ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں یہ کوئی مطلب نئے پلیئر نہیں ہے انہوں کی دس پندرہ میچز نہیں کھیلیں انہوں نے ساٹھ ستر سو سو میچز کھیل چکے ہیں کھیل چکے ہیں اور زائر ہے ونڈے بھی کھیل رہے ہیں ٹی ٹوینٹی بھی کھیل رہے ہیں ٹیس میں بھی شامل ہیں تو ان کو ہر طرح کی مطلب رائیٹی کا پتہ ہے ان کا تو کانفیڈنس لیویل بہت آئی ہونا چاہیے جیسے کہ انڈیا کے بیٹر ہیں آسٹیلیا کے ہیں انگلینڈ کے ہیں جس طرح سے ان کا ایٹیچوڈ ہوتا ہے اور خاص طور سے ٹی ٹوینٹی میں تو آپ کو پہلے پانچ اوورز میں اپنی پرفارمنس کو ثابت کرنا چاہیے اور بیٹسمن جو ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے اس کا تو ایٹیچوڈ ہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ایک آدوور ضرور مطلب ہی کہ آپ کریں لیکن اس پہلے ور میں بھی آپ کو ایک دو گیندی ایسی ضرور ملتی ہیں جن کو آپ کھل کے کھیل سکتے ہیں لیکن اگر آپ خوف آپ پہ تاریخ رہے گا اس بات کا کہ جی آپ آؤٹ جائیں گے تو پھر تو آپ کھیل ہی نہیں سکتے پھر تو آپ مطلب آپ کو وکٹ پہ بھی نہیں جانا چاہیے کھیلنے کے لیے تاکہ آپ مطلب آؤٹ ہونے کا قصہ ہی ختم ہو جائے لیکن جب جو پلیئرز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے موجودہ دور کی جدید ترقیابتہ دور کی کرکٹ ہو رہی ہے تو آپ کو تمام چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے آپ پروفیشنل پلیئر ہیں آپ کو یہ گلی کے یا سرک کے کھلاڑی نہیں ہیں تو آپ کا ایٹیچوڈ وہی ہونا چاہیے آپ کا ڈیشنگ ایٹیچوڈ ہونے چاہیے آپ کا مطلب فرنڈ فوڈ پہ آکے آپ کو کھیلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اگر آپ میں یہ نہیں ہے تو پھر مطلب بے کار ہے اس طرح کے بڑے میچیں ہونگ کانگ اقلاب جیتے ہیں بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن اسی کارکردی کی توقع ہم رکھتے ہیں آپ سے بھارت کے خلاف آخر آپ یہ ہماری پاکستان کی ٹیم تھی یہی لڑکے تھے جنہوں نے یو اے ای میں ورلڈ کپ کے دوران بھارت کی ٹیم کو دس وقتوں سے شکرز دی دی لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ یہ اتنی اچھی ٹیم جو سو ورلڈ کپ جی سکتی تھی سارے ماہرین دنیا کے کہہ رہے تھے ہماری ذرا سی غلطی کی وجہ سے ہم نے پریشر لیا اور دیکھیں جب تک حسن علی کا کیچ جو ہے ہم میچ نہیں ہا رہے تھے لیکن جو وہ ایک چھک کا لگا پھر جو دوسرا اور تیسرا جو لگیا تو پانی تو بات یہ ہے کہ ہمارے بولر جو ہیں بعض وقت لالچ میں آ جاتے ہیں ہم اس لالچ میں جو آتے ہیں نا یہ ہوتا ہے پریشر لینا اگر آپ سٹیڈی گیند کرتے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ آقب جعوید اور عبدالرزاق ان مواقعوں پر بڑی سٹیڈی کی بول کیا کرتے تھے وقتوں پر گین دیا کرتے تھے اور مطلب یہ کہ یورکر دیا کرتے تھے کبھی بھی وہ اس لالچ میں شورٹ پچ گیندے نہیں دیتے تھے کہ بیٹ سپین جو ہے وہ مارے گا شاہنشاہ آفریدی جو بہت اچھے بولر ہیں جن کے کریڈر پر بڑی وقتے ہیں اور انہوں نے بعض موقعوں میں بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کی ہے ان سے ہی اس وقت یہ توقع نہیں دی کہ انہوں نے جو ہے جذبات میں آکے لگا اچھے شاہنشاہ آفریدی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے اندر ہے شاہنشاہ آفریدی ٹیم کا حصہ نہیں ہے لیکن باہو بھی طور پر جو ہے اپنا کردار ادا کرتے ہیں نسیم شاہ کی انٹری ہوئی ہے اور باقادہ پاکستان کے لیے اچھے وقتے لیتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں نے نسیم صاحب سے بھی بات کی تھی کہ یہ ہمارا فیوچر ہے اس قسم کے بالرز انہیں بھی جس طرح شاہنشاہ آفریدی کو مسلسل کرکٹ کھلائی گئی تینیوں طرز کی کرکٹ کھلائی گیا اور ایک اہم ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے لیے وہ انفٹ ہو گئے ٹیم سے باہر ہو گئے تو سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے لیکن شہزادہ تو اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں ہمیں سب سے زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے کہ جو پرفارمنس جو پلئیر کا چاہے وہ بیٹر ہوئے ہیں بالروں اگر وہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان کو بے دردی سے نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ آپ ٹی ٹوئنٹی میں بھی کھلا رہے ہیں ون ڈیمی کھلا رہے ہیں گرمی میں بھی کھلا رہے ہیں سردی میں بھی کھلا رہے ہیں ٹیسٹ میچ بھی کھلا رہے ہیں بس آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا آؤٹس سنڈنگ پلئیر اس کے ذریعے ہم پرفارمنس رہیں اور ٹیم جیتی رہے ہیں ہمارے کریڈٹ پر فتوحات آتی رہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں جتنے بھی پلئیر سے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں خاص طور سے ہمارے بولرز ان کو جو ہے آن اینڈ آف ان کو تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے اب آپ شاہین شاہ افریل جو آپ کا اساسہ ہے سرمایہ ہے آپ نے اگر آپ ماضی قریب میں دیکھیں تو آپ نے چھوٹی ٹیموں کے خلاف بھی انہیں اتار دیا دیکھیں یہی وہ جب چھوٹی ٹیموں خلاف میچ کھیلے ہوتے ہیں وہی مواقع ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جو اچھی نیکسٹ پلئیرز ہیں ان کو مواقع دیں لیکن ہم یہ نہیں کرتے اب آپ نے دیکھیں جیسے وہ انجرڈ ہوئے شاہین شاہ افریل بھی آپ نے چانس ملا نئے لڑکے کو اس نے پرفارمنس دی نہیں دی کسی بھی موقع پہ ایسا کچھ کمی تو نہیں محسوس ہوئی بالکل ایسا اور اگر انڈیا کے اخلام صرف بیٹسمنوں کے اوپر ذمہ داری تھی اگر ہم دس پندر رنز زیادہ بناتے تو یہی بولر جو ہے ہمیں جیتوا سکتے تھے اس کا مطلب ہے ہمارے بولرز میں اتنا پروٹینشل ہے اتنی ان کی کیپیبلیٹی ہے اتنی ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ مطلب انڈیا کی ٹیم کو فسا سکتے تھے لیکن زیادہ ذمہ داری ہمارے بیٹس پہ ہوتی ہے جب آپ پہلے بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو رنز جو ہے بورٹ پہ سجانے چاہیے اور شروع کے جو ابتدائی اوورس ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں کسی بھی بیٹنگ کرنے والی سائٹ کے لیے گو کے جو فیلڈنگ کرنے والی سائٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی اہم ہوتے ہیں کہ وہ رنز کو کنٹین کریں کم سے کم رنز دیں گین جو ہے وکٹوں پہ کرائیں اور مطلب قولیٹی مطلب گین دے کر آئے لیکن ہم تو اپنی ٹیم کے حوالے سے بیٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے اور جو آپ نے کہا کہ مطلب ہمیں جو ہے اس کو شفلنگ کرنی چاہیے تو یقینا ہمیں یہ ورائیٹی ویریشن لے کے آنی چاہیے اگر آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی طرح سے آپ ایک سازے کھیل رہے ہیں تو آپ جو اوپر والے پیلے رہے ہیں نیچے لے سکتے ہیں یہ پروفیشنل پیلے رہے ہیں اگر وہ اپنا مائنڈ میں کم کریں مینٹلی پریپیر ہوں تو وہ اس نمبر پہ کھیل سکتے ہیں بل جو اس نمبر پہ کھیل سکتے ہیں ریا صاحب ہے فائنل فور کے لیے چار ٹیمیں منتخب ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر ہے آفگانستان کی ٹیم جو ہے بڑے پاورفول اندازمہ ہے بڑے جوش اور جذبے کے تحت کھیلتی بھی نظر آ رہی ہے ان کی بالنگ بیڈنگ سب ہی سٹرونگ نظر آئے خاص کر فیلڈنگ کا میار بھی بڑا بہتر ہوا ہے پاکستانی جو کوچ ہیں عمر گل وہ وہاں پر جو ہے آفگانستان کی ٹیم کی کوچنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو انہیں بہت سے ٹپس جو ہے پاکستان کے میچ میں بھی دیتے ہوئے نظر آئیں گے والرز کو تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور آفگانستان کا میچ بھی بڑا جو ہے امپورنڈ ہوگا اسے ٹاپ ٹو کے لیے دیکھیں آج کل کے جتنے بھی کرکڑرز ہیں وہ پروفیشنل ہیں پروفیشنل اپروچ کے ساتھ ہی گراؤنڈ میں ہوتارتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کوچز ہوتے ہیں یقین ہے وہ ان کو ٹیپس بھی دیتے ہیں اب جیسے اگر ہمارے ساتھ انگلینڈ کے مطلب کوچز ہیں تو یقین ہے وہ بتاتے ہوں گے کہ انگلیش بیٹسمن یا ان کی کیا کیا کمزوری ہیں کیا کمزوری ہیں اسی طرح اگر پاکستان کے امرگل افغانستان کی ٹیم کے ساتھ ہیں تو یقین ہے یہ بتاتے ہوں گے ان کو کیا پاکستان ٹیم کے پلس پائنٹ ہیں اور کیا نیگیٹیف پائنٹ ہیں لیکن اصل چیز تو یہ ہوتی کہ جو کھلاڑی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں وہ کس طرح کی پرفارمنس دے رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے ان کی جو ہے بل کیا ہے مطلب وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہیں رکھتے جہاں تک افغانستان کی ٹیم کی بات ہے تو دیکھیں افغانستان کی ٹیم جب افتدائی برسوں میں مطلب وہ دنیا میں کرکٹ کھیل رہی تھی تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آن اینڈ آف بعض اسپیل اور پیچز میں وہ ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے تھے اور اسی وقت سے ماہرین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ مستقبل کی ایک بڑی اور اچھی ٹیم بن سکتی خطرناک ٹیم بن سکتی اور اب آ کے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو جتنے بھی کھلاری ہیں ٹیم کے زیادہ انہوں نے وہ ایکسپیرینس حاصل کر لیا ہے جو پہلے نہیں تھا اب وہ جو ان کی ایکسپیرینس سے اضافہ ہوا ہے تو اس کا ریفلیکشن آپ ان کی جو ہے پرفارمنس میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے مطلب انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف میچ جیتا ہے گو کے ایک موقع پہ وہ جو تھے تھوڑے سے پریشر میں لگ رہے تھے لیکن یہ کہ ان کے کھلاریوں نے خاص طور سے بیٹرز ہیں جو زردان برادران تھے انہوں نے اپنی تبانائیوں کو یک جا کیا پریشفر کو انہوں نے جھٹک دیا اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی ٹیم کو جو ہے فتح دلوائی تو یہ ایٹیچوٹ ہونا چاہیے اس لیے کہ ٹی ٹوئنٹی میں مطلب یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو سیچویشن ہے بہت تیزی سے چینج ہوتی ہے اور وہی مواقع ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی بیٹرز یا بولرز ہیں وہ کس طرح سے ان حالات کو ریسپانڈ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹوئنٹی ویسے بھی نفس کا کھیل ہوتا ہے اور جب پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں دونوں ایک کاملے سامنے ہوں جو ربائیتی حریب بھی ہیں اگر وہ آپ اس میں کھیل رہے ہیں تو پھر یہ نفس کا کھیل ہوتا ہے پریشر کا کھیل ہوتا ہے اس میں ایکسپورٹیز ایکسپوجر اپنی جگہ ہوتا ہے بیٹنگ بالنگ اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن میری تو پاکستان جو ہماری ٹیم ہے اس کے لیے یہی مطلب ہم خواہش اور اپنی جگہ ہوتی ہے اچھا ریا صاحب ہے اس وقت ایک بڑی بلیکنگ نیوز آئی ہے جو شانواز دھانی کے حوالے سے ہے آج پاکستانی ٹیم جو ہے ٹریننگ شیشن نہیں کر رہی ہے جیم میں گزارتی نظر آ رہی ہے شانواز دھانی انفٹ ہو گئے ہیں بھارت نے خلاف کل میچ میں حصہ نہیں لے پائیں گے تو ایک بڑا نقصان شاید سمجھتے ہیں شانواز دھانی کی صورت میں کیسا دیکھیں گے کل کے میچ کو اب شانواز دھانی بھی ٹیم کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے کل کے میچ میں اب محمد حسنین یا حسن علی ٹیم کا حصہ ضرور ہوں گے دیکھیں شانواز دھانی آپ کی ٹیم کے وائد پہ لے رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ پرجوش مطلب کھلاڑی ہیں اور وہ مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جس طرح سے ان کا ایک فرینڈلی ایٹیچوڈ ہے شائقین کے ساتھ اور دوسری اپوننٹ ٹیم کے ساتھ تو ایسے کھلاڑی مختلف ٹیم میں بہت کم ہوتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ اچھی گندے کر رہے تھے اور ان کو مواقع کم ملے ہیں آسے دو سال پہلے جب وہ پی ایس ایل میں انہوں نے ایکسٹرارڈنی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا تو ہمیں توقع یہ دی کے بعد کہ جب دیکھیں فارم آپ کی لگی ہوتی ہے نا اگر آپ اس کو اس وقت مواقعیں ملتے ہیں تو پھر آپ اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس وقت اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع نہیں ملے تو کھلاڑی جو ہے وہ ڈی مورالائز ہو جاتا ہے اس کا جو کونفیڈنس لیویل ہے وہ شیک ہوتا ہے تو پڑے گا اس لیے کہ وہ انڈیا کے خلاف کھیلے تھے اور اگر کل موقع ملتا تو یقینہ ان کو ان کے بیٹسمنوں کی جو انفی پوائنٹس ہیں اس کا علم ہو چکا تھا تو وہ زیادہ بہتر بالنگ کرتے لیکن اگر آپ حسین علی کی بات کریں تو حسین علی بھی بہت اچھے بالر مختلف مواقعوں پر انہوں نے ایکسٹرارڈن لیکن شاید اگر حسین علی کو ہنگ کون کے خلاف میچ میں چانس دے دیا جاتا وہ زیادہ اچھا ہوتا اچھا ہوتا کیونکہ اگر انفیٹ ہو گئے تو ایک ردھم میں آ جاتے ہیں حسین علی ہاں بالکل مطلب ایسا ہونا چاہیے لیکن پتہ نہیں عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے جو بنچ آفیشلز ہیں یا ہمارے ٹیم کے جو سینئر مطلب کھلا رہی ہیں جو یہ ڈیزیشن لیتے ہیں پلئیر اس کو کھلانے کا وہ مطلب اس طرف کیوں نہیں سوچتے وہ آگے کا کیوں نہیں سوچتے لیکن برحال دیکھیں حسین علی نے بھی ماضی قریب میں اور ماضی میں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے گو کے لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو ان کی بیسٹ پرفارمنس ہی وہ اب دے چکے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے یقیناً جو بالرس ہیں ان کی جگہ ان کو مطلب بھی کہ دوسرے بالرس کو ان کی جگہ موقع ملے گا آپ نے حسینین کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ حسینین جو ہیں وہ پوری طرح سے اب اس دھم میں آ چکے ہیں اگر ان کو موقع ملے تو وہ بھی بہتر پرفارمنس پیش کر سکتے ہیں لیکن حسین علی کو کیونکہ ایکسپریئنس زیادہ ہے اور وہ مدب ابھی بہت بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بھارت کے خلاف اور وہ ایکسپریئنس بہت رہا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ حسین علی کو ہی موقع ملے گا لیکن جو ایک زمانے میں ان کی فیزیکل فٹنس کا لیول تھا وہ اب نہیں رہا ہے فیزیکل فٹنس کے حوالے سے ریاض صاحب تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نسیم شاہ بھی پہلے میچ میں تھوڑا انجری کا شکار نظر آئے اس کے ساتھ حاریس روف انجری کا شکار رہے تو پھر اگر بات کریں ہمارے وگٹ کی پر محمد رزوان وہ بھی تھوڑا سا جو انفٹ دکھائی دے رہے تھے گراؤنڈز کے اندر جب بھارت کے خلاف میچ ہو رہا تھا اب شانواز دھانی انفٹ ہو گئے ہیں تو ہمارے جب فٹنس لیور کے ٹنگ ٹنگ وہاں بیٹھا ہے وہ کس کسیم کا کام کر رہا ہے دیکھیں ٹنگ ٹنگ تو اپنی جگہ ہے میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ جو فیزیکل ٹرینر ہیں سب سے زیادہ تو ان کو مطلب یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے پلیئر جو ہیں کیوں انفٹ ہو رہے ہیں دیکھیں ہر پلیئر کی جو فیزیکل فٹنس کو جب آپ امپروو کرتے ہیں تو اس کی جو فیزیکل اسٹرینر ہے اس کو دیکھ کے کرتے ہیں ایک کمزور کھلاڑی پہ اتنا بوجھ نہیں جالتا ہے بنسبت اس کے جو ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ ساؤنڈ پلیئر ہے یا اس کی جو بوڈی ہے مطلب اسٹرینر ہے وہ کتنی ہے اس حساب سے مطلب ہر پلیئر کو ٹریننگ دینی چاہیے لیکن میں شہزادہ ایک بات اور کہوں گا کہ یہاں پہ جو فیزیکل فٹنس کا ہر پلیئر سے تعلق ہوتا ہے یہ ہر پلیئر پہ ہی انڈیویجل رسپونسیبیلٹی آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیزیکل فٹنس کو سے کتنا مطلب زیادہ بہتر بنا سکتا ہے اس لیے کہ جہاں تک فیزیکل فٹنس کا تعلق ہوتا تو ہر پلیئر کو اپنی سٹریند کا بھی پتا ہوتا ہے اور اس کو فیزیکل فٹنس کا بھی پتا ہوتا ہے تو اس کو یہ تمام چیزیں دیکھ کے چیزیں آگے لے کر چلنا چاہیے اور اگر ان کو کوئی مسائل ہیں تو جو ان کا فیزیکل ٹرینر ہے اس سے کنسلٹ کرنا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کی کسی بھی آپ ٹیم کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف ٹیموں کے کوئی نہ کوئی ایک دو خلاڑی انجرد ضرور ہوتے ہیں لیکن ہماری ٹیم کے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ ہماری ٹیم میں تین چار ہماری ٹیم کے جو فٹنس لیبل ہے وہ نسبتاً کم ہے اور اس وقت جو موجودہ انٹرنیشنل کرکٹر رہتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ٹرینر ہیں یا ہمارے جو بینچ آفیشل ہیں اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کو جو ہے اس طرف توجہ دین چاہیے کہ آخر دنیا میں ہماری بائی ٹیم ایسی کیوں ہے کہ ہمارے زیادہ زیادہ پلیئر جو ہیں وہ کیونکہ ابھی جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں آٹاالیس سے بہتر گھنٹے کا ٹائم میں دیا گیا کہ مزید ان کے جو چیک اپ ہوں گے شاہ نواز دانی کے تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی انجریز زیادہ سیریس ہوئی تو وہ ٹرنمنٹ سے بھی باہر ہوتے وے دکھائی دیں گے دیکھیں شہداد ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی جب ہاللینڈ کے خلاف سیریز ہوئی ہاللینڈ میں میں بھی مہا پہ تھا تو وہاں پہ موسم جو تھا بڑا موڈریٹ تھا بڑا مدھا پلیزنٹ موسم تھا ایک آت دن کسی دن گرمی تھی لیکن موسم وہاں پہ بہت اچھا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ جب پاکستان کی ٹیم پاکستان سے میں پریکٹس کر رہی تھی ہاللینڈ جانے سے پہلے تو یہاں بھی شدید گرمی تھی اور ان کو پوری طرح سے کھیلنے کے مواقع گراؤنڈ کے اندر نہیں ملے تھے صرف جم کے اندر یہ پریکٹس کر رہے تھے اور جب ہماری ٹیم ہاللینڈ گئی ہے تو وہاں پہ ان کو مطلب ساری چیزیں جو ہے محصر تھی اور وہاں پہ ان کی اچھی ٹریننگ بھی سب کو چھویا کہ اب ساری ٹیموں کی فٹنس لیول کا پتا چلتا ہے تو اسی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کا فیزیکل فٹنس لیول جو ہے اس میار کا نہیں جو اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ میں ضرورت ہے تو ہمیں اس جانب جو ہے توجہ دینی چاہیے میرے خاصے گرمی ہے جس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ ہماری ٹیم پہ ہوا ہے بلکل ہماری ٹیم پہ ہوا ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کل جدیجہ بھی ان کو دستیاب نہیں ہوں گے تو تھوڑا سا شان آماز دھانی اگر ایک سائٹ پہ نہیں ہے تو دوسری سائٹ پہ جدیجہ نہیں ہوں گے ٹیم کے ساتھ تو پاکستانی بیٹرز کو کس قسم کا اور اگر پہلے بیٹنگ کرتی ہے پاکستانی ٹیم تو کتنا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے انڈین کے بیٹرز کے آسانی سے پاکستانی بول سیف کر سکے اگر تو ہماری ٹیم کو بیٹنگ کرنی پڑی تو ہمیں شروع کے پانچ اوورس میں آپ کو اس طرح کا کھیل کھیلنا ہے کہ آگے جا کے آپ کو مشکلات نہ ہو ہمیں وکٹ بھی بچانی ہے لوس کیم کو بھی کھیلنا ہے لیکن ڈاڈ بال اگر ہم زورت سے زیادہ دیتے ہیں وہاں مسائل خراب جاتے ہیں بعض اوقات ہم جو ہے شروع میں ہی مطلب بارہ بارہ پندرہ پندرہ جو ہے ڈاڈ بال مطلب دیتے ہیں تو اس سے جو ہے معاملات جو ہے خراب ہو جاتے ہیں پھر یہ کہ ہمارے پلیئرز کی جو پاور ہٹنگ ہے وہ بھی اس کا وہ میار نہیں جو ہونا چاہیے گو کے خوشدل نے جو ہے ہانگ کان کے خلاف تو ضرور چھکے مارے لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری ہانگ کان کی بیٹنگ اور انڈیا کی بالنگ بڑا فرق ہے وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری یہ خواہش ہے ہماری دعا ہے کہ یہی چھکے جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم کے خلاف مارے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈاٹ بالس نہیں دینی چاہیے اور جہاں ہمارے بیٹرز کو کم از کم ہر گین پر رنز لینے چاہیے ہمارے بیٹسمنوں کو یا بیٹر کو اپنے لیے انڈیویجل پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے نہیں کھیلنا چاہیے بلکہ تیم کے لیے ہونے کھیلنا چاہیے ہمارے پلیئر بیٹرز کی یہ مطلب ایک آدھس ہی بن گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوف میں مطلع جاتے ہیں مطلب یہ کہ رنز بنانے سے اجتناب کرتے ہیں اور مطلب صحیح ان کی چائس نہیں ہوتی گین پر کس کیم کو کس طرح سے اسٹوک کھیلنا ہے کیوں کہ سب بڑے تجربے گار بولر ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ بالکل جذبات میں آکے اسٹوک کھیلتے ہیں تو اس میں ہمیں تحامل کا مظاہرہ کرنا چاہیے دیکھ کے کھیلنا چاہیے ڈاٹ بال ہمیں کوئی نہیں دینے چاہیے اور اگر ہم بالنگ کر رہے ہوں تو ہمارے بالرز کو چاہیے کہ بھئی ظاہر ہے ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں شورٹ پچ کس بیٹس پن کو دینی ہے کس بیٹس کو نہیں دینی لیکن لالچ میں نہیں آنا چاہیے کہ جی ہم شورٹ پچ بلن دیں اور یہ بیٹس پن جو ہے وہ مطلب کیچ آؤٹ ہو جائے کہ تو آج کا زمانہ کیونکہ ریاستہ ویڈیو انیلسٹ کا کام بڑا امپورنٹ ہوتا ہے بڑے اہم میچ کے لیے تو یقیناً آج جو ٹیم ہماری جو ہے آج ہے ٹریننگ بھی نہیں کر رہی ہے تو ویڈیو انیلسٹ یقیناً بیٹرز کی جو انڈین بیٹرز ہیں ان کی خامیہ ضرور دکھا رہے ہوں گے اپنے ویڈیو انیلسٹ کے طور پر سامنے تو یہ بھی ایک بڑا ضروری امپورنٹ چیز ہے اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو محمد رزوان کیونکہ دونوں میچوں میں محمد رزوان نے رن کیا ہے امید ہے کہ کل کے میچ میں بھی رزوان اچھا بیٹنگ کریں گے اور پاکستان کے میچ جتانے میں بہت اہم کردار ادا بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس میں آصف علی جنہیں ہم ریگلر چانس دیا جا رہا ہے اور آصف علی کو پہلے میچ میں چانس دیا ہے انڈیا گلاپ ہے وہ زیادہ سکون نہ کر سکے پھر دوسرے میچ میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی تو سمجھتے ہیں کہ کل آصف علی کا بھی رول بڑا امپورنٹ ہوگا اگر اہم رول ہوگا دیکھیں انڈیا کی ٹیم جو ایک اچھی ٹاپ کلاس ٹیم ہے اور اگر جڑے جا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیم میں اتنی کیپیبلیٹی ہے اور کیپیسٹی ہے کہ ان کی کمی کو وہ محسوس نہیں ہونے دیں گے لیکن ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے لیکن نفسیاتی برتری حاصل ہوگی انڈیا کو پھر دیکھیں انڈیا کو جب ہم انڈیا سے ابھی یہ والا مائچ کے لئے تو ہمیں تو نفسیاتی برتری حاصل دیکھیں ہم نے دس ریکٹوں سے میچ جیتا تھا لیکن وہ جیت گیا تو اگر آپ اپنی مطلب طوانائیوں کو یقجہ کریں پریشر منائیں تو آپ یقناً کل کا میچ جیت سکتے ہیں اور ہماری ٹیم مطلب اتنی کمزور بھی نہیں ہے کہ بھارت سے میچ نہ جیت سکے دیکھیں اگر اس پہلے والے میچ میں ہم دس رنس اور بنا لیتے تو ہم ان کو مطلب بھی کہ کابو کر سکتے تھے لیکن ہم نے چونکہ ہمارے جو بیٹر سے شروع کے وہ یہی بات نہیں سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو شروع کے اپتدائی آپ زیادہ رنس بنائیں گے یا کم از کم جتنی گینے اتنے رنس بنائیں گے تو وہ آگے آپ کے کام آئیں گے پھر آگے آپ پہ پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے پھر آپ کے لئے مشکل ہوتی یہ رنس بنائیں گے ہم تو یہاں سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہاں پہ وکٹ کی کنڈیشن کیا ہوگی کیا سیچویشن ہوگی اس پہ گھاس ہوگی نہیں ہوگی اور کل وہاں پہ موسم کیسا ہوگا لیکن ابھی تک جو شہزادہ ہم نے دیکھا ہے جو ہمارا ماضی کے تجربہ رہا ہے پی اے سیل میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹیم ٹاؤس جیتی تھی وہ ٹیم جو ہے میچ جیت جایا کرتی تھی لیکن یہاں پہ جو ہے دونوں طرح کی چیزیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو بھی ٹیم ٹاؤس جیتے گی جو مطلب ان کو چیزیں ان کے مطلب فیور میں ہوں گی یا ان کو سپورٹ کر رہی ہوں گی تو وہ لیں گے بالکل جو چیزیں سپورٹ میں ہوں گی کل کے میچ کے لیے پچھ دیکھنے کے بعد ہی جو فائنل کرے گی وہ ٹیم کے کپتان بھی کہ آیا ہے بیڈنگ کرنی ہے بالنگ کرنی ہے اگر دیکھے تو جو پہلا میچ کھیلا گیا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان بھارت نے پانچ وکٹو سے اس میچ میں کامیابی حاصل کی تھی اب پاکستان فائنل فور کالیفائی کر چکا ہے اور وہاں پر جو ہے کل پاکستان اور بھارت کے خلاف میچ کھیلا جانا ہے بڑا امپورڈنٹ میچ ہے کالیفائن راونڈ کا کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو باقی جو افغان کی ٹیمیں بڑا اچھا پرفارم کرتی بھی نظر آ رہی اس ٹرنمنٹ کے اندر سری لنکا گو کے تھوڑی سے کمزور ضرور نظر آ رہی لیکن وہ کسی بھی وقت جو ہے بڑی ٹیموں کو بجھاننے کی صلحیت رکھتی ہے تو پرگام میں اختتام کرتے ہیں ریاست صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پر چم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات